اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولاً الى بني اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من التین کہ حیئت الطیر فانفخ فیه فیكون طیرم بإذن اللہ وابری الاکمہ والابرس ووحی الموت بإذن اللہ ونبیكم بما تأکلون وما تدخرون في بیوتكم ان في ذالک لآیتا لکم ان كنتم مؤمنین سورہ آل عمران آیت نمبر منچاس حرد عیسیٰ الاسلام کے موجزات ورسولاً الى بنی اسرائیل اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا یعنی جس کلمت اللہ کی بشارت دی گئی ہے اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا تاکہ وہ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلائے اور انہیں آخری نبی حرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی بشارت دے نقطہ عیسائیوں کی غلطی پر تنبی اس سے واضح ہوا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت رسالت صرف بنی اسرائیل کی قوم تک محدود تھی وہ ساری دنیا کے لئے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے لہذا موجودہ دور میں عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور ان کا پیغام ساری دنیا کے لئے ہے قرآن کریم کے بیان کے بھی خلاف ہے اور خود بائبل کے بھی خلاف ہے اس لئے کہ بائبل میں خود ان کی اپنی تصریح موجود ہے کہ مجھے صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے انی قد جئتکم بی آیت مر ربکم بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے آیا ہوں یعنی جس عظیم المرتبت رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پشنگوئی کی جا رہی ہے وہ آ کر کہے گا کہ میں تمہارے پاس موجزات لے کر آیا ہوں جو میری صداقت کی واضح دلیل ہیں اور یہ موجزات میری طرف سے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزل کی طرف سے انی اخلق لکم من التینک حیعت التوئیر میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں یعنی میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناوں گا واضح ہے کہ میز شکل و صورت بنانے کو خلق سے پیدا کرنے سے تعبیر کرنا صرف ظاہری حیثیت سے ہے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں پس وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا ہے یعنی میں اس پرندے کی شکل میں صرف پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی شکل بناتے پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا نقطہ غلط فہمی کا ازالہ بی ازن اللہ کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ پرندے کو زندگی ملنا میری طرف سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب عزت کی طرف سے ہوگا کیونکہ زندگی موت کا خالق اللہ ہے پس وہ اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے سے زندگی پیدا کر دیتا ہے وَعُبْرِ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ اور پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ سے نابینہ پیدا ہوا ہو اور اسی طرح وہ مریض جس کو برس کی بیماری ہو گئی ہو میں انہیں اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہوں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برس کے مریض اور پیدائشی اندھے کے لئے دعا کرتے تھے اللہ رب العزت انہیں شفاعتہ فرماتے تھے حالانکہ جو آدمی ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہو وہ دنیا میں آ کر عام طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا اور برس کے مرس کے علاج سے بھی اتباع آجز آ چکے تھے یعنی تو طبیب تھے وہ زمانے میں ڈاکٹر تھے وہ اس سے آجز آ چکے تھے وَوْحِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اور اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے لئے دعا کرتے تھے تو وہ اللہ رب العزت کی حکم سے زندہ ہو جاتا تھا نقطہ موجزہ زمانے کے حالات کے مطابق اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے مطابق موجزہ اتا فرمائے تاکہ اس کی صداقت ظاہر ہو سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا انہیں ایسا موجزہ اتا فرمایا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا بڑا ترجہ تھا طبقہ یعنی ڈاکٹری کا بڑا چرچہ تھا چنانچہ انہیں مردوں کو زندہ کرنے اور پیدائشی اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا ایسا موجزہ اتا فرمایا گیا کہ کوئی بڑے سے بڑا طبیب ڈاکٹر اپنے فن کے ذریعے سے ان مرضوں کے علاج کرنے پر قادر نہیں تھا ہمارے پیغمبر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شیر و عدب فصاحت بلاغت کا دور تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم الشان جیسا فصیب بلیغ اور پر اجاز کلام عطا فرمایا گیا جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے بلغا اور شعراء آجز رہے ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں اور وہ چیلنج کے باوجود آئی تک آجز ہیں اور قیامت تک آجز رہیں گے آیت کے اوپر والے حصوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوت ارادی کی مثالیں تھیں اب ان کی فراست کی مثال دی جاری ہے اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آؤ اور جو اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ چنانچہ کسی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے کہ فلاں شخص اپنے گھر سے یہ چیز کھا کر آیا ہے اور فلاں چیز اس کے گھر میں باقی رکھی ہے اس میں تمہارے لئے نشانی ہیں اگر تم ایمان والے ہو یعنی اگر تم ایمان لانا چاہو میری تصدیق کرنا چاہو تو یہ موجزات میری نبوت رسالت کی بہت بڑی اور واضح دلیلیں ہیں اس لیے کہ یہ خارک عادت امور پیغمبر کے سوا کسی جھوٹے مدعی کے ہاتھ پر ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے یہ عام طور پر کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا بلکہ یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے آیت کا میں سے جاپ کے نام اکل پرستوں کی ایک غلطی پر تمبی اس آیت سے واضح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات پر حق ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تھے اسی طرح جتنے انبیاء علیہ السلام کو موجزات دیے گئے وہ سب برحق ہیں تمام مسلمان اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہوئے ان موجزات کو برحق مانتے ہیں ان موجزات کو اکل کی قسوٹی پر تولنا اور پھر اکل میں نہ آنے کی وجہ سے ان کا انکار کر دینا بہت بڑی گمرائی ہے بعض لوگ اپنی اکل کی قسوٹی پر موجزات کو تولتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی کے عام اصولوں کے مطابق انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب موجزات ان کی اکل میں نہیں آتے تو وہ یا تو کھلا انکار کر دیتے ہیں یا اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں یا صرف انہیں مثال پر محمول کر دیتے ہیں اور ان کے ظاہری معنی مراد لینے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ کھلی گمرائی ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت کی قدرت کا بھی انکار ہے وہ لوگ یقیناً گمراء ہو جاتے ہیں جو موجزات کو اپنی ناکس اکل کی قسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کا میسج یہی ہے جتنے انبیاء علیہ السلام کو موجزات دیئے گئے ہم ان سب کو برحق سمجھیں کیونکہ اگر کرامات برحق ہیں جو بزرگوں سے ظہر ہوتی ہیں نیک لوگوں سے ظہر ہوتی ہیں تو موجزات تو آلہ درجے کی چیز ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ دنکے کی چوٹ پر موجزات کا اعلان کریں تاکہ لوگ اپنی بے بسی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے یعنی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے اور تواتر سے ثابت ہے کہ اولیاء اللہ کو فرامات ملی ہیں جس کے بارے میں اللہ میں اکبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کم بے اذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خانقاؤں میں مجابر رہ گئے یا گول کرنے تو اللہ تعالی ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے اور دین کی ساری باتوں پر صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے ہمارے ایمان کی افادہ فرمائے آج اپنے ایمان کو بچائیں اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں کیونکہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں ایسی نحوست پھیلی ہوئی ہے ایسی بہیائی پھیلی ہوئی ہے کہ آدمی کے ایمان کا بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور اس بعد میں احتیاط کریں کہ میرے مو سے مزاق میں میں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے میرے ایمان کو نقصان پہنچے میرا ایمان کا مزور ہو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی افادہ فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین